تیلنگانہ راج کے نایاب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی صاحب تیلنگانہ راج کے سپنوں کو لے کر انیس سن نبے سے ایک ہی نتوتور سمپورن وشواس رکھ کر ہم ہوں گے کامیاب ایک دن من میں ہے وشواس پورا ہے وشواس انہی شبنوں کے ساتھ میں یادر نہیں ہوں تیلنگانہ راج کے نایاب وزیر اعلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا ہی ظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ مولانا آزاد سنٹرہ اردو یونیورسٹیٹی میں ہم آج تک تاریخ میں مولانا آزاد صاحب کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں مگر آج ان کی پوتری یہاں پر موجود ہے اس کی سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہو رہی ہے اس لیے کہ مولانا آزاد صاحب نے ہندوستان کی آزادی میں جو کارنائے میں انجام دیئے ہیں انہوں نے بہت کم عمری میں کانگریس کے پریزنٹ تھے والن انڈیا پریزنٹ تھے اور آزادی کے بعد اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی تقسیمی مولانا آزاد نے مہا کی جامعہ مزید ہر اسٹیشن سے جا کر اپیل کی مسلمانوں سے آپ ہندوستان میں رہیے یہ ایک ڈیموکریسی رہے گی یہاں پر یہاں پر سب کو حق ملے گا آج انہوں نے آج یہاں پر خاصتوں سے نجمہ احمد اللہ میڈم جو آنیبل مینایٹی منسٹر ہے اور سارے لوگ انہیں نجمہ اپا کے نام سے پگارتے ہیں وہ ہر دیل عزیز ہے اور بہت زمانے سے کانگریس میں رہتے ہوئے بی جے پی میں رہتے ہوئے مینایٹی کیمیٹی کے تمام کیمیٹی کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور آج انہوں نے خاص طور سے اس پرگرام میں تشریف لائے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے آنیبل جستی صاحب یا ہم بھائی اقبال صاحب جو سپریم کورٹ کے جز ہے انہوں نے بڑے اپنے اچھے خیالات ظاہر کیے کہ ہم مارڈرن ایجوکیشن میں آنا چاہیے یقینا ہم دین پر بھی خائم رہنا چاہیے اور دنیا میں بھی ہم ترقی کرنا ہے تو دنیا کا ایجوکیشن میں ضروری ہے آج کافی تبدیلی ضرور آ رہی ہے اور تیزی سے آنا ضروری ہے کیونکہ دین تو ہمارے ساتھ کئی ایک مدر سے دینی مدر سے چلتے ہیں مراج اللہ کا فضل ہے وہاں پر بھی مارڈرن ایجوکیشن دیا جا رہا ہے خاص طور سے ہیدراباد کا جو خدیم مدرسہ ہے جام نظامیہ وہاں تلگو پڑھائی جا رہی ہے سائنس پڑھائی جا رہی ہے میٹیمٹکس پڑھائی جا رہا ہے میٹرک کا ایگزام دلا جا رہا ہے کافی تبدیلی آ رہی ہے وہاں پر بھی لوگوں میں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ دوسری کمیٹی کی طرح مینایٹی کمیٹی بھی ترخی کریں اور مسلم کمیٹی بھی ترخی کریں ہمارے ایک سری کشو اور کرت صاحب جو یم ڈی اینڈ سی او اے آئی ڈی بی آئی بینک ہے انہوں نے بھی بہت اچھے خیالات کا ایزار کیا یقینا ہم ہر چیز سے سہولت حاصل کرتے ہوئے ترخی حاصل کرنا چاہیے اور ہمارے چانسلر صاحب جو زفر سریش والا صاحب ہیں وہ چانسلر بننے کے بعد کئی بار حیدر آباد کے چکر لگا چکے ہیں کئی بار بہت سے لوگوں سے مل چکے ہیں اور وہ آج پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے اسٹیٹ کے لوگ یہاں پر تشریف لائیں اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے اسٹیٹ کے خواہدین کا ہمارے حیدر آباد کے عوام کا زیادہ ربز وزبت مولانا آزاد اینورسٹیٹ نہیں تھا مگر میں بھی اس سے دو مرتبہ آ چکا ہوں اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ہمارے اسٹیٹ میں اس اینورسٹیٹ کا جو بخواہ میں اسے اور ہونچا کریں گے اور ہمارے اسٹیٹ میں جگہ جگہ جہاں جہاں اس کے برینچس ہوں گے ضرور ہم خائم کریں گے کیونکہ بہت سے ٹاؤنز میں بہت سے ہماری بہنیں اردو میڈیم میں پڑھنا چاہتی ہیں اردو لیٹرچر ہمیں اس لئے ضرور ہی ہے خاص طور سے ہماری بہنوں کے لئے کہ ہمارا اسلامی لیٹرچر تمام ہم کا تمام اردو زبان میں جو ہم اگر زبان ہی نہیں سمجھ سکتے تو لیٹرچر کس طرح سمجھ سکتے ہیں خاجہ اہم شاہ صاحب جو ہمارے انچاز ویس چانسر ہے جو اس سے پہلے بھی مجھ سے کہیے کہ ملاقات ہو چکی ہے میں تمام بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طور سے آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو صبر سے ہم لوگوں کی بات مستسل سنتے آ رہے ہیں مینائٹیز کے لئے ایڈوکیشن کے بارے میں جو آورنیس کے لئے تعلیم کی طاقت کی بات کی گئی ہے حقیقت میں تعلیم کی بہت بڑی طاقت ہے اس کی کوئی مثال نہیں لے سکتے ہیں تعلیم کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے جو کلام صاحب تھے جو اندوستان کے پریزنڈ آف انڈیا بنے اس کے بعد ایسے بڑے سنتیز تھے جس کا نام تاریخ میں حرفوں سے لکھا جاتا ہے سونے ری حرفوں سے انہوں نے معمولی اخبار دالتے ہوئے تعلیم حاصل کی وہ تعلیم ہی ایک وجہ تھی جو انہیں پریزنڈ آف انڈیا بنا کر ہندوستان کا سب سے بڑا ہندوستانی نہیں دنیا کا سب سے بڑا سنتیز بنائے ہندوستان میں اگر میزائے لگ رہا ہیں تو کلام صاحب کی وجہ سے آئے اور جو بیماروں کی علاج کے لیے جو اسٹینڈ پڑا ہے وہ بھی کلام صاحب کی وجہ سے اس لیے جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے خاص طور سے مسلم کمنٹی کی بات کرتا ہوں وہ دنیا میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہم کافی کافی ستہان سال جس طرح قویتہ نے کہا ہماری ایمپی نے ہم ستہان سال میں بہت بیک وڈ ہو چکے ہیں ہندوستان کی آزادی کے بعد ہم نے بھی بڑی خربانی دی مار اس کے بعد حالات کچھ ایسے رہے کہ ہمیں ہماری مقام نہیں مل سکا میرے بھائی نے ریزرویشن کے تعلق سے کہا میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں پولٹیکل ریزرویشن بھی چاہیے ہم بہت بیک وڈ ہو چکے ہیں جب تک ہمیں ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں دیفنیٹ یہ ایک بات انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں سیلف کانفرنس ہونا چاہیے ہم خود اپنے پاؤں پہ ٹھہرنا چاہیے دیفنیٹ جب تک ہمیں کیونکہ ہم بہت بیک وڈ ہو چکے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کئی سیٹ ایمیل ایس کے ایمپیس کے ایسی ایسٹی کو ملتے ہیں تو ہوتا ہے کہ تمام مہاں پر ایسی ایسٹی کے لوگ تھائرتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ایک پارٹی کا ایک آدمی جیتا ہے آج ایسا ہوتا ہے کہ بیس بیس جہاں مسلمان ایٹی پرسنٹ رہنے کا بعد بھی اپنے کینڈیٹ کو نہیں جیتا سکتے وہاں بیس بیس مسلم کینڈیٹ ہر پارٹی ایک مسلم کینڈیٹ کو ٹکیٹ دیتی ہے اس لیے مینائٹیز کو خاص طور سے یہ ایڈوکیشن ریزرویشن کے علاوہ پولیٹیکل ریزرویشن بھی بہت ضروری ہے اور تلنگانہ راشتہ سمیتی آلریڈی ٹویل پرسنٹ ریزیشن کا وائدہ کیے وہ ضرور ہم پورا کریں گے بہت سے اخباروں میں اس بات پر بہت چل رہا ہے زگر مگر ہم یہ ہمارا وائدہ ہے ہم سے کوئی بھی اس سے پہلے ریزرویشن کا ڈیمائنڈ نہیں کیے تھے مارا ہمارے آنے بل سیہم صاحب نے جو جو وائدے کیے ہیں وہ برابر پورے کرتے جا رہے ہیں ہمارا جو بجٹ ہے خاص طور سے میں ہماری بہن نجمہ بہن سے کہتا ہوں سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں بجٹ ہے تو ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں گیارہ سو تیس کورڈ کا بجٹ مینائٹس کے لیے رکھا گیا ہے اور اس میں چار سو پچاس کورڈ روپے فیز ریمبرسمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ایڈوکیشن میں ہمارے آنے بل سیہم صاحب بھی دوسری قوموں کی طرح مینائٹس کو بھی اوپر لانا چاہتے ہیں اور ہم آج ایمپلائیمنٹ کے اندر بھی خاص طور سے اس سال ہم لوگ ایک لاکھ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دینا چاہتے ہیں سیہم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے ان لوگوں کے ایمپلائیمنٹ دیا جائے تو میں باتاتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی ان کی آبادی کے تناسب سے اس مرتبہ ضرور ملازمتیں ملیں گے ملازمتوں میں جس طرح قویتہ نے کہا لائنٹین اگر فارٹی ایٹھ میں دیکھا جائے فارٹی سیون میں دیکھا جائے تو اس تلنگانہ اسٹیٹ میں تھرٹی دری پرسنٹ مسلم ملازمت کرتے تھے آج دو پرسنٹ سے بھی کم ہو چکے ہیں اس لئے ہر شعبے میں ہم ترقی کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کی طاقت کو بڑھا ہوا دینا پڑے گا یہ گھرگر تک اوورنیس بلٹ اپ کرنا پڑے گا کہ ہم جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا زفر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی پیارے نبی نے کہا کہ ہم سے سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کی بات کی اور آج ہم تعلیم سے اتنے دور ہو چکے ہیں کیوں ایک تو ہم اکنامیکل بہت بیک وارڈ ہو چکے ہیں مینٹیز جس طرح ہمارے جس صاحب نے کہا ہماری سو روپے تنخلق معمولی حمدنی ہے روز سو روپے کماتے ہیں کئی ایک مینٹیز تین ہزار چار ہزار کے لوگ ریاں کرتے ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اس لئے ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کیجی سے پیجی تک فری ایجوکیشن دیا جائے وہ ہم الیکشن میلو فیسٹر میں بھی رکھ چکے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے ڈیفنیٹ ہم زفر صاحب کی بھی خدر کرتے ہیں چانسلر صاحب کی انہوں نے بہت بڑا ایک مہیم چلا رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے لئے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آورنس بلٹ اپ کیا جا کرنا چاہیے حریم نگر صاحب نے فون پر بات کی انہوں نے ایک مجھے ممورنم بھی بھی جایا ہے کیونکہ میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہندوستان آزادی کے بعد آج تک ہماری سٹیٹ کے اندر کسی مسلمان کو ڈپٹی سی ایم نہیں بنایا گیا آج کسی کو ریونیو منسٹر نہیں بنایا گیا آج پہلی مرتبہ کچھ مسلمانوں میں سیلف ریکسپیٹ بڑھا ہے انہیں بھی ترقی کرنے کے موقع ہیں وہ بھی جہاں بھی جاتے ہیں آج ہونے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری سٹیٹ میں ہماری حکومت ہے اس سے پہلے اردو زبان تو کوئی نہیں جانتا تھا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہمارے چیف مسلم صاحب نے ایک بار رمضان میں ہمارے سابقہ چیف مسلم ایک پرگام میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمام مسلم بھائیوں کو عید مبارک کہی دیجئے تو ہمارے سابقہ چیف مسلم نے کیا کہا عود مبارک تمام لوگوں کو تو یہ لوگ عید اور عود میں فرق نہیں محسوس کرتے تھے تو ہماری زبان کے طرف قبضہ وجہ دیتے تھے یقینا ہم ضرور اپنی زبان کو بھی ہم ضرور ترخی دیں گے ہماری گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے کریم نگر کے علاوہ ابھی وینو صاحب نے بات کی مجھ کے پاس لیٹر بھی آیا ہے کہ پانچ ایک زمین مولانا آزاد یونیسٹیٹی کو الارٹ کیا جائے وہاں پر بھی ایک برانج دالا جائے تو یہ کریم نگر نہیں کریم نگر کے علاوہ مجید جتنے آٹھ ڈسٹکس ہے وہاں پر بھی ہم ضرور جگہ الارٹ کریں گے وہاں پر بھی ہماری نجدہ آپ آسے میری گزارش ہے کہ ہمارا کنسٹرکشن کے لیے یہاں بھی بہت سے لڑکیاں اور لڑکے باہر رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کافی تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں اگر کچھ فنڈ ریلیس کیا جائے تو ہمارے بینک ہے جو ہمارے کارتک صاحب کرت صاحب ہے آئی ڈی بی بینک کے جو ہے سی او ان سے بھی میری گزارش ہے آپ کی بھی مدد چاہیے اگر یہاں پر اچھے سے حاصل بنیں گے تو بہت سے بچی آئیں گے اور ہماری طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیدراباد کے بچے ہمارے اسی سٹیٹ کے بچے یہاں پر تھوڑی کم تعداد میں ہیں اس کے لیے یہاں پر بہت دور ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں آتے ہم حج آس کے اندر آپ کو ایک جگہ پروائیڈ کریں گے وہاں پر اگر مولانا آزاد یونیورسٹی کا کوئی آفیس ہوگا تو بہت سے لوگ ہیدراباد کے داخلہ لیں گے اور اس یونیورسٹی کو بڑھا ہوا بھی ملے گا اور ہمارے لوگ اسے تعلیم سے استفادہ بھی کریں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی سارے تلنگانے میں پھیل جائے ہمارے تلنگانہ ہیدراباد کے علاوہ نو ڈسٹکس ہے ہم نو ڈسٹکس میں ضرور آپ کے لیے جگہ الارٹ کریں گے اور وہاں پر بھی برینچز ڈالتے ہوئے ہمارے لوگوں کو اچھی تعلیم دی جائے یہاں پر خاص طور سے ٹیکنیکل تعلیم بھی اردو میں دی جا رہی ہے نظام اسٹیٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں پہلی یونیورسٹی ہے جو مولانا آزاد یونیورسٹی ہے جہاں پر ہر زبان میں اردو زبان میں آئی ٹی آئی تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو ڈگری کے علاوہ آج ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے بہت سے بچے اردو میڈیم میں ہماری بہینیں اردو میڈیم میں ڈگری بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں کافی دقیقت ہو رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی ہم حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے ہم جہاں آپ کے پاس ایک ڈگری لیتے ہیں انہیں جاب بھی پروائیڈ کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے تاکہ وہ ہمارے دوسرے مدرسوں میں جا کر اچھی سے اچھی تعلیم ہمارے بچوں کو دے سکے اردو زبان میں کافی پروگرام لیٹ ہوتا جا رہا ہے ہماری نجمہ بہین کافی انتظار کر رہی ہے کافی دیر سے میں ان کا ہمارے اسٹیٹ میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان سے گزاری بھی کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں پری میٹرک اسکالرشپ کے لیے آپ کے پاس ایک درخواست دیا تھا ہمارے پاس سنڈر گورنمنٹ سے پری میٹرک اسکالرشپ دی جاتی ہے مگر ہمارے پاس جو بچے اپلیکیشن دیئے میں سمجھتا ہوں اس سال ایک لاکھ پچیس ہزار بچے پری میٹرک کا اپلیکیشن دیئے اب ساٹھ ہزار بچوں کو آپ کے طرف سے یونیورسٹی سے ہم ضرور استفادہ کریں گے اور گورنمنٹ ضرور آپ کے ساتھ ساتھ خدم ملا کر چلے گی اور آپ کی ایک یونیورسٹی ہیدراباد کے علاوہ اس کے تقریباً نو برانچ بہت جلد ایک سال دو سال کے اندر ہمارے سارے سٹیٹ میں ہمارے پاس دس دس دسٹک ہے دس دسٹک میں برابر ہر جگہ آپ کا برانچ رہے گا تو ہمارے لوگ اس تعلیم اچھی طریق سے اردو حاصل کر سنگے گے اور میں پھر ایک بار آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے ایک تقریب مناخت کر کر ہمارے سی ایم صاحب کو بھی دعوت دی تھی سی ایم صاحب نے خاص طور سے نجمہ آپا سے معذرت چانل کی درخواست کی کیونکہ وہ چائنہ جا کر آئے تھے بہت پہلے ہی چائنہ میں کئی ایک پرگرام کے میٹنگ بن چکے تھے مجھ سے وہ آج دو پہ صبح بات کیے میری طرف سے چانسلر صاحب وائچ چانسلر صاحب کو مبارک بات بولیے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا ہمارا بھی مقصد دیئے کہ تعلیم چاہیے تعلیم ہر قوم کو چاہیے اور مینائٹی کمیٹی چونکہ زیادہ بیک وڑ ہے انہیں پوش کرنا ضرور پڑے گا تو آپ کی انیورسٹی سے بھی پوش کیجئے حکومت کی جانت سے بھی جتنی بھی جو بھی ہماری کوشت ضرورت رہے گی ہمیشہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے رہیں گے اور اس پرگرام پر پھر ایک بار میں آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں